بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر محمد عبداللہ فیصلہ آباد سے آج ہم جس ہومیپیتھک ریمیڈی پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اپیکاک اس کا پورا نام کیراپی کی اپیکاک ہوانا ہے اور روبی ایسی فیملی سے اس کا تعلق ہے ہم پودوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں عدویات برانے کے لیے کیونکہ پودوں کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اور ان کیمیکلز کا جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے تو یہ جو پودہ ہے اپیکاک اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ ایمیٹین ہے اور اس پودے کی جڑوں کو دوا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پودے کے اندر جو کیمیکل ہے ایمیٹین اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ یہ میدے پر اثر ڈال کر الٹی یعنی قیل آنے کا سبب بنتا ہے جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو جہاں ہماری خوراکینالی ختم ہوتی ہے اور میدے کا مو شروع ہوتا ہے وہاں ایک وال ہوتا ہے جسے کارڈیک سفنگٹر کہتے ہیں تو جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں نگلتے ہیں تو یہ سفنگٹر جو ہے یہ اپن ہو جاتا ہے اور کھانے کو اندر جانے دیتا ہے اور جب ہم ڈکار لیتے ہیں تو یہ سفنگٹر کھل جاتا ہے اور ہوا کو باہر جانے کی اجازت دیتا ہے ان دو کنڈیشنز کے علاوہ یہ سفنگٹر جو ہے وہ بند رہتا ہے تو یہ جو دوا ہے اپیکاک اس کے اندر جو ایمیٹین ہے اس کا اثر میدے کے اس وال پر بھی ہوتا ہے اور میدے کے جو باقی ٹیشوز ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو ایمیٹین جو ہے وہ اس سفنگٹر کو کھولتی ہے اور میدے کے ٹیشوز کو سکیڑتی ہے جسے انسان کو قیع ہو جاتی ہے الٹی ہو جاتی ہے پرانے وقتوں میں اس دوا کو الٹی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر مریض نے کوئی زہریلی چیز کھالی ہے یا مریض کو بدحسمی ہو گیا یا کوئی ایسی چیز کھالی ہے جو حضم نہیں ہو پا رہی تو میدے کو کھالی کرنے کے لیے ایمیٹین کا استعمال کیا جاتا تھا تھا کہ مریض کو قیعہ آئے اور میدہ جو ہے وہ کھالی ہو جائے تو کوئی بھی ڈرگ خام حالت میں جو علامات پیدا کرتی ہے وہی ڈرگ پوٹینسی میں تبدیل ہونے کے بعد انہی علامات کو دور کرتی ہے تو اس طوا کی پوٹینسی کو ہم الٹی اور مطلی کی حالت میں استعمال کرواتے ہیں تو استوا کا جو مرکزی خیال ہے وہ مطلی ہے اور یہ دوامتلی اور ارقیہ کی ٹوپ کریڈ میڈیسن ہے اس کے علاوہ استوا کے اور بھی علامات ہیں جیسے جریان خون سرخ چمکدار ہوتا ہے ابل کرنے کرنے والا خون حیز کے دنوں میں بہرہ ہو یا نقصیر کی صورت میں بلگوں میں خون خارج ہو رہا ہو تو اگر سرخ چمکدار خون ہو تو استوا کو استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ استوا کو بچوں کی چھاتی میں ریشہ ہو کھڑکھڑاتی ہوئی چھاتی ہو تو وہ بھی استوا کو استعمال کرواتے ہیں بچوں کی چھاتی میں ریشہ کے لیے انٹم ٹارٹ یعنی جو انٹیمونیوم ٹارٹری کا مہو بھی استعمال ہوتی ہے لیکن جب مرز کی ابتدا ہو تو اپیکار کو استعمال کرتے ہیں اور جب مرز کے وجہ سے بچہ کمزور ہو گیا ہو تو انٹم ٹارٹ کا استعمال کرتے ہیں دموی خانسی میں بھی استوا کا استعمال ہوتا ہے یعنی استما کے جو پیشنٹ ہیں ان کو جب خانسی کا حملہ ہوتا ہے تو اس طوا کا استعمال ہم کرواتے ہیں بہت فائدہ دیتی ہے اور اس کے مریض کا پخانہ جو ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے خمیر والا ہوتا ہے کسی بھی تکلیف کے ساتھ اگر متلی ہو نوزیہ ہو اور کہہ کرنے کے بعد بھی متلی جاری رہے تو اس طوا کا استعمال ہم کروا سکتے ہیں تو اب تکلیف بس اتنا ہی خوش رہیے صحت مند رہیے اللہ حافظ